دوسرے روز دوپہر کو ڈاکٹر چوہان آیا ہے اس نے بتایا کہ چھوٹے سرکار مجھ سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے دیوان خانے کے مہمان خانے میں طلب کیا ہے کوئی دو گھنٹے بعد میں اس محلومہ عمارت کی وسیع آہتے سے گزرہ یہاں مجھے شاندر ہاتھی بادن بھی نظر آیا ہے یہی بادن نامی ہاتھی تھا جس نے ایک مسلمان مزدور کو زخمی کیا تھا وہ جس کی پاداش میں ہاتھی کا مالی یعنی چھوٹے سرکار کا چھوٹا بھائی آج کل واقعیدہ عمر قید کاٹ رہا تھا میں عمارت کے آلی شان مہمان خانے میں پہنچا ایک بلند و بالا محرابی دروازے سے گزر کر اور مخملی قالینوں پر پاؤں دھرتا ہوا میں ایک خوبصورت حولمہ کمرے میں داخل ہوا یہاں وکٹوریا ترز کی ایک شاندار کرسی پر چھوٹے سرکار اجیترائی موجود تھا وہ حسبے سابق بند کلے کے کوٹ اور سفید پتلور میں تھا سر پر ایک زرنگار پگڑی تھی اور گلے میں بیش قیمت مال آئے اس کی باروب شہست نے جیسے اس سارے کمرے کو چکا چون سے بھر دیا تھا اس کے دائمائیں چند اور کرسیاں موجود تھی ان میں سے دو کرسیوں پر انور خان اور کپتان اجیے بیٹھے تھے اس کمرے میں داخل ہونا کسی مہاراجہ کے دربار میں داخل ہونے کی طرح سنسلی خیز تھا ایک طرف شیشے کی اٹالین تپائی پر چلیں جدید رائفلیں اور ان کے لوازمات رکھے تھے شاید میرے یہاں آنے سے پہلے اس سسلے پر بسکیشن ہو رہی تھی میں نے عدب سے سلام کیا چھوٹے سرکار نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا میں قدر ججکتا ہوا بیٹھ گیا رسمی کلیمات کی ادائی کی کے بعد چھوٹے سرکار نے اپنے باروب آواز میں کہا ہمیں مرادشہ اور ڈاکٹر چوہان سے تمہارے بارے میں کافی جانکاری مل چکی ہے تمہاری روداد کافی انوکھی ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ مختار راگوٹ کی بیٹی نے زرگا میں تمہارے جیون بچانے کے لیے وہ آگوٹھی استعمال کی تھی جو ہمارے سرک باشا سرک باشی پتا نے اس کے پریوار کو بخشی تھی یہ ایک بڑا بلیدان ہے اس لڑکی نے دوسرا بلیدان کچھ ہی دن پہلے دیا اسے جاج کی ستم کا شکار ہونا پڑا اور ہمارا خیال ہے کہ اس صورتحال کے لیے ہم بھی ذمہ دار ہیں ہمارا دوش یہ ہے کہ ہم نے اس لڑکی کی فریاد کے باوجود اسے اور تمہیں واپس زرگا بھیج دیا ہم اس کے لیے شرمیندہ ہیں میں چونکا چھوٹے سرکار کا چہرہ دیکھنے لگا وہاں واقعی شرم ساری نظر آ رہی تھی مجھے حیرانی ہوئی اس دور میں کوئی چھوٹا موٹا افسر یا ذمہ دار وغیرہ بھی اپنی انا کے خول سے باہر نہ ہی نکلتا اپنا قصور تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے چھوٹے سرکار کا ایک وسی سٹیٹ کا مختارے کل تھا اور وہ مجھے سے ادنا شخص کے سامنے شرم سار دکھائی دے رہا تھا میں نے خلوص دل سے کہا چھوٹے سرکار یہ آپ کی بڑائی ہے کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں لیکن ہم آپ کو دوشی کیسے سمجھ سکتے ہیں اس وقت آپ نے وہی کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا اس وقت تو مہن تمہار وغیرہ نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا تھا کہ سلطانہ ہی حارون کی قاتلہ ہے پھر بھی ہم سمجھ جاتے کہ ہم سے جلد بازی ہوئی اس کے لیے ہمیں بہت افسوس ہے ہم بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں کہ وہ تمہاری پتنی کو صحت دے وے اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں سپل ہو جاوے ہم نے یہاں عجے کو ہدایت دی ہے کہ تمہارے سمیت مختار راجبود کی فیملی کی سیکورٹی کا پورا انتظام کیا جاوے ہم نے مختار کے بیٹے کے علاج کے لیے بھی خاص ہدایات دی ہیں بہت شکریہ چھوٹے سرکار میں نے کہا عجیت رائے کچھ دیر بغور میری طرف دیکھتا رہا اس کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت و چمک تھی اس کے تیکے خدقال والے چیرے پر ناک کا اونچا بانسا اب بے حد نمائی دکھائی دیتا تھا وہ بولا مجھے انور خان اور چوہان نے بتایا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں تم بہت زیادہ بدل گئے ہو تم نے خود کو حالات کے مطابق ڈھالا ہے اور رائفل اٹھانا سیکھ لیا ہے میں جواب میں خاموش رہا وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا یہ بہت اچھی بات ہے یہ سنسار کمزور کو دباتا چلا جاوت ہے یہاں تک کہ زمین کے ساتھ زمین کردیوت ہے سر اٹھا کر جینا ہی جینا ہے اور اس کے لیے بلیدان دینے پڑتے ہیں انور خان گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے موڈب لہجے میں کہا چھوٹے سرکار تابش کیلئے جارج گورا کی قید کائی پلٹ ثابت ہوئی یہ بڑی دلیری کے ساتھ جارج کے گھر سے نکلا ہے کئی لوگوں کو اب بھی یقین نہیں کی کسی مدد کے بغیر جارج کا کڑا پہرہ توڑ کر آیا ہے بعد میں یہ ان تی لڑکوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے جارج کو قطر کرنے کا عہد کیا تھا یہ بھی بڑی جنت والی کاروائی تھی ان چار لڑکوں میں سے صرف دو زندہ بچے بے شک یہ لڑکیں ناکام ہوئے سرکار مگر یہ جارج کی خودسر بہن کو سخت حفاظت کے باوجود اٹھانے میں کامیاب ہو گئے چھوٹے سرکار نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا پتہ چلا آئے کہ تمہیں ایک ایسے نیپالی کو اپنے ساتھ لائے ہو جس کا ایک بازو اور پاؤں کٹا ہوا ہے اور یہ وہی ہے جو کچھ برس پہلے زرگاہ میں جارج کی بہن کا ٹیچر بن کر آیا تھا جی سرکار یہ وہی ہے باروندہ جائے کی زرگاہ میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ تین ماہ سٹیٹ میں رہ کر واپس چلا گیا لیکن وہ جارج گورا کی حب سے بے جامے تھا پھر وہاں سے فرار ہوا اور گارڈ سے بجھ کے چھوٹی رڈی کے کنارے ایک جنگل میں چھپا رہا وہاں اس نے بہت عرصہ ایک فش بوٹ میں گزارا سرکار تابش وغیرہ نے اس فش بوٹ میں ہی اسے دیکھا تھا انور خانہ اضافہ کرتے ہوئے کہا چھوڑے سرکار نے اسے ٹیک لگا کر اپنی شفاق تھوڑی تھوڑی سی کھو جائی اور بولا کیا واقعی یہ شخص عشوق سانی کی بیٹی کے عشق میں گرفتار تھا بے شک چھوڑے سرکار ایسا ہی تھا میں نے کہا بلکہ وہ ابھی گرفتار ہے اور شاید زندگی کی آخری سانس تک رہے گا وہ بہت بیمار ہے کسی بھی وقت قتم ہو سکتا ہے لیکن اسے اپنی موت کا بھی کوئی غم نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے عشق نے اس کے لئے مرنا بھی آسان کر دیا ہے اس کے علاوہ ایک در مجھے شکلتنہ والی بات یاد آئی اور میں خاموش ہو گیا کچھ دیر تزبزم میں رہنے کے بعد میں نے مودب لہجے میں کہا چھوٹے سرکار اگر آپ اجازت دے تو ایک سوال پوچھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ ہولے سے مسکر آیا پوچھو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بولنے کا پڑھا لکھا انداز اسے متاثر کر رہا ہے میں نے کہا سرکار مجھے پتا چلا ہے کہ زرگا کے راج بھون سے کچھ لوگ بھاگ کر یہاں آئے ہیں ان میں سانی صاحب کی بیٹی شکلتلا بھی ہے چھوٹے سرکار نے کہا ہاں کسی نے مجھے یہ بات تو بتائی تھی بعد میں ہم اس نے اس لڑکی کو پیش کرنے کا حکم دیا لیکن وہ ملی نہ ہی اس کے ساتھ راج بھون سے آنے والی تین جار عورتیں بھی نہ ہی تھی دراصل زرگا سے آنے والے لوگت جانت ہے کہ نل پانی میں زرگا کے جاسوس موجود ہے اس لئے وہ یہاں آ کر ادھر ادھر اپوش ہو جانا بہتر سمجھت ہے باوردی اجے نے چھوٹے سرکار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جناب اگر آپ حکم دےوے تو میں اسے دھولنے کی کوشش کرت ہوں ہاں ضرور کرو بلکہ ہم تو چاہت ہے کہ اگر وہ مل جاوے تو اسے خاص حفاظت میں رکھا جاوے وہ راج بھون کی پریوں میں سے ہے اور بھائی صاحب کہ جاسوس اس کا خوج لگانے کی پوری کوشش کریں گے ہماری باتچیت کے دوران میں ہی فوجی افسروں اور انتظامی عہدوں کا ایک چھوٹا سا وقت چھوٹے سرکار سے ملنے پہنچ گیا میں اور انور خان چھوٹے سرکار سے رخصت لے کر واپس آ گئے آٹھ دس روز بزید گزر گئے حالات میں کوئی خاص تبدیلی رولما نہیں ہوئی دونوں طرف جنگی تیاریاں ہو رہی تھی تاہم اس کے ساتھ ساتھ باتچیت کا سلسلہ بھی جاری تھا میری اور باروندہ جیتی کی ملاقات روز ہو رہی تھی گزرنے والے ہر دن کے ساتھ مجھ پر فائٹنگ آٹ کے نئے اقدے کھن رہے تھے حقیقت ہے کہ میں خود کو ایک بدلہ و شخص محسوس کر رہا تھا میں اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو بھی شاید نہ کر سکو سلطانہ کی کیفیت میں بھی معمولی تبدیلی آئی تھی تاہم وہ اب بھی بالکل الگ تھلگ اور گمسم رہتی تھی کوئی اس سے اظہار حمدردی کی کوشش کرتا تو وہ غصے سے پھڑ پڑتی لیکن میرے ساتھ اس کا روئیہ بہت نرم اور اطاعت خزاری والا ہوتا وہ لگ کمرے میں ہی سو رہی تھی میری معلومات کے مطابق اس نے ابھی تک بالو کو اپنا دودھ پلانا بھی شروع نہیں کیا تھا ایک رات میں اسے دیکھنے اس کے کمرے میں گیا تو وہ ریشمی تکیہ پر سر رکھے سو رہی تھی اس کے گھنے بالوں کی چند لٹیں اس کے چہرے پر تھی بالو اس کے پہلوں میں آنکھیں بند کیے لیٹا تھا میں اسے دیکھتا رہا وہ خوبصورت نہیں تھی مگر اس کے چہرے پر ایک صحت مند و توانہ کشش تھی جیسے کوئی خودرو پودا یا جنگلی پھول اور وہ میری بیوی تھی میں قریباً ڈیڑھ سال تک اس کے قریب رہا اور ہماری قربت کی نشانی یہ بچہ تھا مجھے سلطانہ کے ریشمی تکیہ کے نیچے ایک اوبار سا محسوس ہوا میں نے آگے جا کر دھیان سے دیکھا تو یہ ایک چھوٹی تلوار کا دستہ تھا یہی وہ تلوار تھی جس سے سلطانہ نے چند پل دن پہلے مردانہ کام لیا تھا اس نے ٹیلے بر جی تھری چلانے والوں کے پیٹ پھار ڈالے تھے اور یہ تلوار وہ ابھی تکیہ کے نیچے رکھ کر سوئی ہوئی تھی میں نے بہت آہستگی کے ساتھ یہ تلوار اس کے تکیہ کے نیچے سے نکال لی میرے احتیاط کے باوجود وہ جاگ گئی مجھے دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے اونی اپنے سر پر رکھ لی یہ تلوار نیچے کیوں رکھی ہوئی ہے میں نے پوچھا بس یوں ہی وہ حق لائی تمہیں اب اس کی ضرورت نہیں میں اب تمہارے ساتھ ہوں اس نے چونک کر مجھے دیکھا ایک لمحے کے لیے شاید صرف ایک لمحے کے لیے اب دونوں کی نگاہوں میں وہ ناقابل فروض موش مناظر گھوم گیا جب جارج گورا نے میرے گلے میں زلط کا ہار پہنایا تھا اور سلطانہ میری بے مثال بے مسیح کو محسوس کرتے ہوئے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا تھا پھر سلطانہ نے نگاہ جھکا لی میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا سلطانہ میں جانتا ہوں کہ میرے اوپر تمہارے کچھ قرض ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہیں اتارنا آسان نہیں لیکن اتنا ضرور کہوں گا اس رات کے بعد میں پددری تبدیل ہوا ہوں میرے اندر بہت کچھ بدلہ ہے سلطانہ جس طرح جارج کا نام تمہارے ذہن میں گڑا ہوا ہے میرے ذہن میں بھی گڑا ہے وہ دلدوز انداز میں سر چھکا کر رہ گئی میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا سوئے ہو بالو کا ماتھا چھوما وہ تلواز سمیت باہر آ گیا میں اپنے کمرے میں پہنچا تو ریشمی پردے والے جروکے میں سے آتش بازی کے مناظر دکھائی دیئے رنگ برنگی ہوایاں چھوٹ رہی تھی اور چھوٹے پٹاخے چل رہے تھے اسی دوران میں حجام عبد الرحیم بھی آ گیا میں نے اس سے آتش بازی کے بارے میں پوچھا وہ بولا اس کی ایک نہ ہی دو وجہ ہے محروض بھائی مم میرا مطلب ہے تابش بھائی وہ کون سی پہلی وجہ تو شب برات کا تہوار ہے کل یہاں سٹیٹ کے مسلمان شب برات منائیں گے دوسری وجہ کا پتہ بھی تھوڑے دیر پہلے چلا ہے نل پانی اور زرگا کے درمیان لڑائی وقتی طور پر ٹل گئی ہے ہمری جانکاری کے مطابق کل نل پانی اور زرگا کے خاص خاص لوگن میں بات چیت ہوئی ہے جس میں دونوں طرف سے تھوڑی اور سوٹ ویچار کا فیصلہ کیا گیا ہے میں اور عبد الرحیم جھروکے کے سامنے کھڑے ہو کر آتش بازی کا نظارہ کرتے رہے نل پانی کا بڑا حصہ ہماری نگاہوں کے سامنے تھا جھیل کا ایک حصہ بھی دکھائی دیتا تھا جھیل کے کنارے کی عبادی میں سے گاہے بگاہے ہوائیاں چھوٹی تھی اور ان کے رنگ آسمان پر بکھرنے کے ساتھ جھیل میں بھی منقص ہوتے تھے یہ سب کوئی خوبصورت لگتا تھا عبد الرحیم نے کھوئی کھوئی آواز میں کہا تابش بھائی کیا واقعی تم کو کچھ یاد نہیں پچھلی شبہ برات کی کوئی بات بھی تمہارے دماغ میں نہیں نہیں میں نے مختصر چواب دیا میں نے تمہارے گھر میں کھانا کھایا تھا سلطانہ بی بی نے بڑے پیارے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہاتھوں پر مہندی بھی لگائی ہوئی تھی اسے یہ مہندی تم نے ہی لگائی تھی وہ ہر ایک کو بتاتی بھٹی تھی کہ تم نے اسے مہندی لگائی ہے میں دھنگی سی مہندی تھی پر وہ اتنی خوش تھی کہ کچھ نہ ہی کچھو اور پھر ہم اوپر چھت پر چلے گئے آتش بازی دیکھتے رہے اور تم نے سلطانہ بی بی کے ساتھ مل کر درجن و مبتیہ روشن کی تھی کچھ تو یاد ہوگا تمہیں مجھے الجن ہونے لگی نہیں مجھے کچھ یاد نہیں اور نہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا میرے موڈ کو دیکھتے ہوئے رحیم نے بھی گفتگو کا رخ بدل دیا ہم اس کے جانے کے بعد میں اس کی بات پر غورت کرتا رہا کل شب براد کا تہوار تھا اس نوقع پر سلطانہ کو نارمل کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا تھا میں نگلے رو سلطانہ کو مجبور کیا کہ وہ نیا لباس پہنے میں اس کے لئے گیندے اور موٹی کے بہت سے پھول اور گجرے لائے میں نے اس سے فرمائش کی کہ وہ آج مجھے اپنے ہاتھ سے کچھ پکا کر کھلائے میری اس فرمائش نے اس کا چہرہ زد کر دیا بہرحال میرے اسرار کے سامنے سے ہار ماننا پڑی وہ جلمل کپڑوں میں منبوس پہلی بار گھرچ کے بورچی خانے میں گئی تو ملازمہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی وہ خوشگوہ تھندک والی ایک خوشبودار شام تھی سلطانہ نے لکھنوی طرز کے چاول بنائے اور بادام کشمش والا زوفرانی حلوہ پکایا ایک کمرے میں بیٹھ کر پہلی بار ہم دونوں نے اکٹھا کھانا کھایا جھرکوں سے باہر تارو بھرا آسمان تھا اور آتش باجی کے رنگ تھے کہتے ہیں کہ ننے بچے اور اس کے والدین کے درمیان ایک نادیدہ رابطہ ہوتا ہے والو کے انکھوں میں بھی آج مسکراہت تھی اس شام مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ایک بڑے حادثے کے بعد سلطانہ نارول زندگی کی طرف آ سکتی ہے اس کے دل و دماغ پر چھائیوے زہرناک مایوسی کے بادل چھٹ سکتے ہیں لیکن میں غلط تھا جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ ہونے والا نہیں تھا اور وہ ہونے والا تھا جو اس شام میں نے بالکل نہیں سوچا تھا رات درس گیارہ بجے کی قریب میں سلطانہ اور بالو کو کمرے میں چھوڑا اور اپنے کمرے میں واپس آ کر سو گیا میری آنکھ صبح سویرے ایک تیز آواز سے کھلی میں ہر بڑا کر اٹھ پیٹا ملازمہ صفیہ برامدے میں کھڑی چلہ رہی تھی سلطانہ بی بی سلطانہ بی بی پھر وہ میری طرف موڑی اور گھبراہی ہوئی آواز میں بولی مالی سلطانہ بی بی کمرے میں نہ ہی وہ کہیں بھی نہ ہی مصل خانے میں دیکھا جی مالی مصفی کے ساتھ دورتا وہ اس کے کمرے میں پہنچا مصل خانے کا دروازہ کھلا تھا کر رات میرے اسرار پر جو لباس سلطانہ نے پہنا تھا وہ ایک طرف فرش پر پڑا تھا پھولوں کے سارے گینے بھی ٹوٹے پھوٹے ایک طرف دھرے تھے بالو بستر کے ایک گوشے میں سو رہا تھا باقی بستر پر بہت کم سلوٹے تھی اور یوں لگتا تھا کہ سلطانہ اس پر تھوڑی دیر کیلئے ہی لیٹی ہے ایک دم میرا دھیانت چھوڑی تلوار کی طرف گیا جو میں نے ایک دن پہلے سلطانہ کے تکی کے نیچے سے نکالی تھی میں نے وہ ساتھولے سٹورک کے کمرے میں رکھ دی تھی میں نے علماری کھولی تلوار اپنی جگہ موجود نہیں تھی میرے جسم سرد لہر دوڑ گئی میں تیزی کے ساتھ اپنی قیامگاہ سے باہر آیا میں نے باوردی پہرے داروں سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ رات گیار اور باجہ بردک کے درمیان سلطانہ بی بی اپنے نومر بھتیجے تلال کے ساتھ یہاں سے گزری تھی اس نے چادر لپیٹ رکھی تھی اور چہرہ بھی نیسپ چھپا ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ شدید بخار میں ہے اور چھوٹے سرکار نے اس سے کہہ رکھا ہے کہ وہ جب چاہے ان کے ذاتی معالج کو دکھا سکتی ہے میں پہرے داروں سے بات ہی کر رہا تھا جب چوہان اور رحیم بھی وہاں آ گئے ہم فوراً چھوٹے سرکار کے ذاتی معالج حکیم خدابخش کی طرف روانہ ہوئے یہ حکیم صاحب دیوان کے اندر ہی ایک رہائشی حصے میں رہتے تھے ہم ان کے پاس پہنچے تو میرے دل میں چھپا ہوا اندیشہ درست نکلا سلطانہ اور تلال رات کو وہاں آئے ہی نہیں تھے چوہان نے کہا وہ دیوان کے شمالی گیٹ کی طرف گئے ہوں گے ہم شمالی گیٹ پر پہنچے ابھی رات کی ڈیوٹری تبدیل نہیں ہوئی تھی یہاں وہی پہرے دار موجود تھے جنہوں نے رات پر اس گیٹ کی نگبانی کی تھی انہوں نے بتایا کہ اس راستے سے کوئی باہر نہیں گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ابھی دیوان کے چار دیواری میں ہی ہیں رحیم نے خیال ظاہر کیا نہیں اس کا یہ مطلب بھرگز نہیں چوہان پرسوچ لہجے میں بولا اس کی نگاہیں دور ایک سرخ رنگ کے بند پھاٹک کی طرف لگی ہوئی تھی یہ نل پانی کے سرکاری استبل کا پھاٹک تھا اور یہ استبل دیوان خانے کے اندر ہی کھلتا تھا پھاٹک کے سامنے ایک دو گوڑا گاڑیاں کھڑی تھی کیا سوچ رہے میں نے چوہان سے پوچھا اگر وہ دونوں رات کو حکیم خدابشق صاحب کی طرف نہیں گئے اور نہ ہی اس گیر سے باہر نکلے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ استبل کی طرف گئے ہو مطلب چوہان نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ان چار پہرے دار سے پوچھا رات کو یہاں سے گھڑا گاڑیاں گزرتی رہی ہیں جی ہاں پہرے دار نے جواب دیا تین چار گزری ہیں چھوڑے سرکار کے کچھ مہمان آئے تھے جو آدھی رات کے بعد واپس گئے ایک دودھ لانے والی گاڑی تھی ایک شاید اور تھی تم اندر آنے والی گاڑیوں کو ہی چیک کرتے ہو یا باہر جانے والی گاڑیوں کو بھی اندر آنے والی کو ہی چیک کیا جاتا ہے جی یا پھر کوئی خاص آرڈر ہو تو چوہان نے ایک گہری سانسلوں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا میرا خیال ہے تابش سلطانہ اب یہاں نہیں ملے گی پھر بھی ہم تسلی کے لئے چیک کر لیتے ہیں چوہان نے بالکل درست کہا تھا اگلے ایک گھنٹے میں ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا سلطانہ کے غائب ہونے کی خبر پورے دیوان میں پھیل چکی تھی ہر جگہ حلچل نظر آ رہی تھی سلطانہ دیوان کی عمارت میں کہی نہیں تھی اب اس کی تلاش کا سلسلہ دیوار کی آلی شان عمارت سے باہر شروع ہوا مرادشاہ کے فوری حکم کے تحت گھر سواروں کی ٹولیاں اید گرد کے علاقے میں پھیل گئی اور خاص وام سے پوچھ کچھ ہونے لگی میں شدید شاہ کی کیفیت میں تھا یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے کل رات تک وہ بہت نارمل نظر آ رہی تھی جو لگتا تھا کہ بہتری کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا لیکن اب وہ منظر سے اوجل تھی اس کے اوجل ہونے کا اندازہ ذہن میں مزید اندیشیں امارتا تھا چوہان کے ذہن میں بھی اندیشیں تھے وہ پر سوچ لہجے میں بولا تابش مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے لئے اور دوسروں کے لئے خطرے پیدا کرے گی دوسروں سے تمہارے ایک کیا مراد ہے جارج گورو اس کی قریبی ساتھی اور جارج گورو کو معاف نہیں کر سکتی وہ جیس خانوادے سے تعلق رکھتی ہے میں اس اچھی طرح جانتا ہوں یہ آن پر مرمٹنے والے لوگ ہیں حاکم لوگ پیار سے ان کی جان بھی لینے تو دے دیتے ہیں مگر ان کو سر جھکا کر جینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا یہ راجپود برادری کی وہ لڑکی ہے جو انگریزوں کے دور میں ہیدراباد دکن سے ہجرت کر کے یہاں آئی تھی یہ لوگ فنے سپاہ گری میں ہمیشہ سے تاک ہیں یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی تلوار کی دھنی ہوتی ہیں میں نے پوچھا کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اور تلال یہاں سے نکل کر زرگا کی طرف گئے ہوگے یہ ایسی ناممکن بات نہیں وہ اپنے عزت کے لٹے رہے کے لئے ستھرتا پاہر ہے ایسے میں وہ راستے کی مشکلوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچے گی حالانکہ اسے سوچنا چاہیے اسے پتہ ہوگا کہ عام حالات میں بھی جاج گورا کے گر سخت حفاظتی حصار ہوتا ہے ان حالات میں تو اس کے قریب چلیا بھی پر نہیں مار سکتی ہوگی وہ اپنی جان دوانے کی سوا اور کچھ نہیں کر پائے گی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر زرگا کی طرف نہ جائے ابھی یہی کہیں نلپانی میں چھپ کر لاہی عمل بنائے تلال اس کے ساتھ ہے وہ اپنی برادری کے کچھ اور افراد کی مدد لینے کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہے ایسی صورت پچار تو اٹھنے دل و دماغ سے کی جاتی ہے تابش وہ جس طرح یہاں سے گئی ہے لگتا ہے کس کے اندر ایک آگ ہے وہ آگ اسے شاید ہی کہیں رکنے دے ویسے میری اطلاع کے مطابق مرادشاہ صاحب نے راستے کی چوکیو کو خبردار کر دیا ہے اگر وہ زرگا کے رخ پر گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس راستے میں کہیں ٹریس کر لیا جائے یہ بات تو وہ بھی سوچ سکتی ہے میں نے کہا اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ فوری طور پر زرگا کا رخ نہ کرے اسی دوران میں اجے تیز قدموں پر اندر داخل ہوا اس کے پیچھے اس کے دو باوردی ماتحد تھے ماتحد دروازے پر ہی کھڑے رہے اجے نے اندر آ کر ہمیں بتایا اندرونے شہر سے اطلاع ملیا کہ اصلے کی ایک دکان پر ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے ڈاکو ایک اکیلہ لڑکا تھا وہ ایک رائفل ایک پسٹول اور کچھ ایمونیشن لوٹ کر لے گیا ہے دکان دار کے بازو پر تلوار کا زخم آیا ہے تفتیش کرنے والے تھنے دار نے شک ظاہر کیا ہے کہ یہ لڑکا سلطانہ بی بی کا ساتھی ہو سکتا ہے بہرحال اس حوالے سے وشوا سے کچھ نہ ہی کہا جا سکتا یہ اہم اطلاع تھی ہم نے مشورہ کیا اور فوراں اجے کے ساتھ روانہ ہو گئے ایک فوجی گھڑا گاڑی میں ہم دیوان کی آلی شان امارت سے نکلے اور اندرون شہر کی طرف چل دئیے یہ سپہر کا وقت تھا نلپانی کی گلیوں کوچوں میں زندگی معمول کے مطابق روا تھی جنگی تناؤ وقتی طور پر ختم ہو گیا تھا اور اس تبدیلی کے آثار لوگوں کے چہرے پر بھی دیکھے جا سکتے تھے بازاروں میں خریداروں کا رشتہ باغوں اور تفریقاؤں میں بھی رونک تھی بہرحال لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک بھی موجود تھا کہ اس صورتحال کی پیچھے زرگا والوں کی کوئی سازش نہ ہو گھوڑا گاڑی یہ کیسی عبادی میں پہنچی جہاں پرانی طرز کی دو تین منزلہ گنجانی مارتے تھی یہاں گلیاں تنگ اور راستے پیچتار تھے ایک جگہ گاڑی سے اترنے کے بعد ہم پیدل ہی ایک وزار میں داخل ہوئے ایک دکان کے سامنے پولیس کے باوردی شپاہی موجود تھے پولیس کی وردی یہاں انڈیا کی عام پولیس سے ملتی جنتی تھی بس پگڑی کا اضافہ تھا پولیس والوں نے اجے کو فوری طور پر فوجی افسر کا پروٹوکول دیا اسے سلیٹ کیا گیا اور بڑے احترام سے موقع واردات پر پہنچایا گیا زخمی دکاندار مدن لال دکان میں ہی موجود تھا اس کے بعد اوپر بڑی سی پٹی بندی ہوئی تھی اور فربہ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے تھانے دار کے اشارے پر اس نے کراہتے ہوئے بتایا جناب دو پہر کے سمیں گاہک وغیرہ کی آشا کم ہی حوت ہے بھوجن کے بعد میں ذرا آرام کرنے کے لئے لیٹ گیا ملازم لڑکا سامنے کاؤنٹر پر بیٹھا تھا میں تھوڑی دیت کے لیے ہی سویا تھا کہ ایک دم آنکھ کھل گئی اس کے موپر کالا نکاب اور ہاتھ میں دو فٹ لمبی تلوار تھی اس نے تلوار یہاں میری گردن پر رکھ دی اور کہا کہ میں بولا تو وہ گلہ کاٹ دے ہوئے گا اس نے مجھ سے شوکیس کی چابی مانگی میں چابی لینے کے بہانے تھوڑا سا آگے گیا اور پھر میں نے جلدی سے باہر نکلنا چاہا وہ میرے ویچار سے زیادہ پھرتلا تھا اس نے تلوار چلا کے میرا بازو غائل کر دیا میں یہاں گر پڑا اس کرسی کے پاس یہ دکان کا پچھلا کمرہ ہے بازار سے گزرنے والے کسی بندے کو بھی پتا نہیں چلا کہ یہاں کیا ہوا ہے اس نے شوکیس کی چابی مجھ سے لی بڑے سکون کے ساتھ شوکیس کھولا اس میں سے ایک ساتھ ایم ایم رائفل اور ایک کول پسٹول نکال لیا رائفل کے دو سینکڑے راؤنڈ بھی وہ خبیص اپنے ساتھ دے گیا ہے اس نے جاتے جاتے ہم کو دھمکی دی اگر ہم نے زبان کھولی تو وہ پھراوے گا اور تب ہماری ہتھیاک کے بے بنا جاوے گا نہیں دکاندار نے اپنے سارے بپتہ ایک ہی سانس میں کہہ ڈالی جس وقت یہ سب ہو رہا تھا تمہارا ملازم کہا تھا اجے نے پوچھا اس غریب کو یہ سامنے والے عصر خانے میں بند کر چھوڑا تھا جی وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے آواز تک نہ ہی نکالی اب وہ کہاں ہے وہ ذرا کمزور دل لڑکا ہے جی تھانے دار نے کہا اس کو بے ہوشی ہو رہی تھی اسے ساتھ والے اسپتال میں بھرتی کرایا ہے ہمارے یہاں آنے سے پہلے تھانے دار محمود نے تفتیش کا کچھ کام کیا تھا اس نے فوجی افسر اجے کو تفتیش سے آگا کیا اجے تھانے دار محمود کے درمیان ہونے والی گفتگو سے مجھے پتا چلا کے یہاں گھوڑوں کو بھی نمبر ہوتے ہیں اور یہ نمبر ان کی پیٹ پر بڑے احتمام سے داغے جاتے ہیں ان نمبروں کی وہی اہمیت ہوتی ہے جو عام جگوں پر گاڑیوں کے نمبروں کی ہوتی ہے ایک قریبی دکاندار نے بتایا کہ واردات کرنے والا گھوڑے پر آیا تھا اس کی گھوڑے کی پیٹ پر داغا ہوا نمبر بھی اس دکاندار کو کسیت تک یاد تھا اجے نے اس دکاندار کو طلب کیا دو مزید گواہوں کا بیان بھی سننا چاہتا تھا میں ساری تفتیشی کاروائے سے اکتا کر گھوڑا گاڑی میں اے بیٹھا میرے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی سلطانہ اور اس کا بھتیجہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ سوال ایک آہنی میخ کی طرح میرے دماغ میں گڑا ہوا تھا فوجی گاڑی اندر سے بہت آرام دے تھی اس کی کلیکوں پر مخمل پردے پڑے ہوئے تھے تاہم ان پردوں کی جھریوں سے باہر کا منظر دکھائی دیتا تھا بازار کی گیمہ گیمہ کی جھلکیاں دکھائی دے رہی تھی اچانک ایک منظر نے مجھے بری طرح چوکا دیا یہ ایک 23-24 سالہ نوجبان تھا اس نے ایک ڈبیدار چادر کی مکل ماری ہوئی تھی ایک ٹھیلوالے کے اقم میں کھڑا وہ کھوجی نظروں سے فوجی گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا انداز مشکوک تھا لیکن جس چیز نے مجھے چکایا وہ اس کی صورت تھی میری نگاہوں میں وہ سارے مناظر گھوم گئے جب اپنے ہوش و حواس میں آنے کے بعد میں پہلی بار سٹیٹ سے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور تیواری لال اور ڈیویڈ غیرہ مجھے جنگل سے پکڑ کر واپس لائے تھے ان واقعات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا مجھے ان سب لوگوں کے چہرے یاد تھے یہ شخص بھی ان میں تھا میری نظر دھوکہ نہیں کھا رہی تھی لیکن یہ شخص زرگا سے کوسو دور یہاں نلپانی کے اس بازار میں کیسے موجود تھا میں نے کھٹکی کے قریب جا کر دیکھا وہ مستقیب نظر آتا تھا میں گھڑا گاری سے باہر آ گیا میرا اندازہ سو فی سے درست نکلا مجھے دیکھ کر وہ گہرا ساولہ شخص بری طرح بھدکا اور ایک دم پیچھے ہٹ گیا میرے جسم میں لہر سی دوڑ گئی میں نے بے ساختہ اس کی طرف بڑھا وہ مجھے دیکھ کر مڑا مخالف سمت میں چل پڑا میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ واضح طور پر بھوکھلا گیا اس کی رفتار تیز ہو گئی میں نے بھی رفتار تیز کر دی یہ گنجان بازار تھا وہ کسی بھی وقت نظروں سے اوجل ہو سکتا تھا جب اس نے دیکھا کہ میں مسلسل اس کے پیچھے ہوں تو وہ ایک دم بھاکڑا ہوا میں نے بھی اس کی طرف دور لگا دی اس بازار میں زیادہ تر خواتینی سرداری کر رہی تھی کپڑوں چوڑی اور گہنوں وغیرہ کی دکانیں تھی ہر طرف برکے یا رنگ دار چادرے دکھائی دیتی تھی میں دوڑا تو مرد و زن سے میرا تصادم شروع ہو گیا کئی خواتین کو میرا دھکا لگنے سے گری اور چلائیں ایک فربا انداز کلفی فروشنری ٹکر سے لگنے سے آرائشی سمان کے ایک دکان میں جا گی رہا اور وہاں کھلبلی مچ گئی مجھے اردگید کا ہوش نہیں تھا میری نگاہ بس بھاگنے والے شخص پر تھی اور میں کسی بھی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا ایک جگہ وہ ایک گھڑا گاڑی سے ٹکرا کر گرا اور فورل اٹھ کر ایک تنگ سی گلی میں گھس گیا میں اس کے پیچھے گلی میں گیا یہ کوئی مرچ مثالے کا بازار تھا ہر طرف حسالوں کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی پکڑو پکڑو میں نے پکارنا شروع کیا میری پکار پر کسی نے فوری عمل تو نہیں کیا تہم اتنا ضرور ہوا کہ مجھے حجوم میں سے بھاگنے کیلئے نسبتاً آسانی سے راستہ ملنے لگا اگلے دو تی منٹ میں اندرونے شہر کی ان بھریپوری گلیوں میں یہ اندہ دن تاقب جاری رہا اس دوران میں کئی خانچے الٹ اور کئی مردوزن کی چھوٹے وغیرہ سہنی پڑی وہ شخص بھاگتا بھاگتا ایک سہ منزلہ پرانی عمارت میں داخل ہو گیا ترنگ کیا تھی شاید خود کے اندر ہونے والی اہم تبدیلیوں کے بعد میں لاشوری طور پر کئی اپنا حوصلہ آزمانا چاہتا تھا کسی سے ٹکرانا چاہتا تھا نبر دو آزمہ ہونا چاہتا تھا اور اس عمارت میں بھسنے کے بعد یہ موقع مجھے مل گیا بلکہ اتنی شدت سے ملا جس کی مجھے توقع نہیں تھی دوہٹے کٹے افراد تیزی سے میرے سامنے آئے وہ بھی ساملے تھے اور صورتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہندو ہیں کوئے کون ہو ان میں سے ایک نے ہراسہ آواز میں کہا پھر وہ دوروں مجھ سے لپٹ گئے میں نے ایک کے چیرے پر کونی کی بھرپور ضرب لگائی وہ ڈکارتا ہوا لکڑی کے ایک تخت پر گرا اور وہاں رکھے تاش کے پتے چاروں طرف بکھر گئے میں نے دوسرے شخص کی نافت میں بھٹنا مارا اور سر کی ٹکر سے اسے دور پھیک دیا اسے دوران میں دو افراد سیلیہ چھلانکتے ہوئے میرے پاس آگئے ان میں سے ایک وہی تھا جس کا میں پیچھا کر کے یہاں پہنچا تھا اب اس شخص کے ہاتھ میں چھوٹے دستے کی کلہاری تھی کلہاری کا خوفناک پھل بھی چمک رہا تھا مگر وہ مجھے کسی کھلونے اکترہ لگی میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کلہاری مجھے خراش تک نہیں پہنچا سکتی شاید یہی وہ اعتماد تھا جسے آج تک میں تلاش کرتا پھٹ رہا تھا اور یہی وہ اعتماد تھا جس کے بارے میں باروندہ جاکی کہتا تھا کہ جب یہ بندے کے پاس ہو تو پھر اسے لڑنے اور جیتنے کے لیے کسی اتحار کی ضرورت نہیں رہتی معزی سامین حضرات یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعت اگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی